اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد و اہل بیتہ تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علیکل کتاب بلحق مصدق اللہ بین یدائیہ و انزل التوراة والانجیل ان قبل حدل الناس و انزل الفرقانہ ان اللذین کفروا بے آیات اللہ لہم عذاب شدید اللہ عزیز زنتقام ان اللہ لا یقفہ علیہ شیعن فی الارض و لا فی السما سلوات پڑھیں محمد و علی محمد صلی علی محمد آل محمد و اجل فرج سورہ علی عمران کی آیت نمبر تین چار اور پانچ کی تفسیر نزل علیکل کتاب اس نے نازل کی تم پر کتاب بلحق حق کے ساتھ مصدقل ما بین یدائی جو تصدیق کرنے والی ہے ما ان کتابوں کی پہلے والے کتابوں کی بین یدائی جو اس سے پہلے ہیں و انزل التوراة والانجیل اور وہ پہلے والی کتابیں بھی توریت اور انجیل کو بھی خدا و اندی آلم نے نازل کیا ہے من قبل حدل الناس پہلے سے ہدایت ہے قرآن سے پہلے وہ ہدایت کی لوگوں کے لیے و انزل الفرقان اور اس نے فرقان کو نازل کیا ان اللذین قفروا بے آیات اللہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں خدا کی آیات کا لہم عذاب ان شدید ان کے لیے دردناک عذاب ہے سخت عذاب ہے اللہ عزیز انتقام اور خدا و اندی آلم غالب انتقام لینے والا ہے ان اللہ لا یقفہ علیہ شیعن فی الارض و لا فی السما بے شک خدا و اندی آلم پر پوشیدہ نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی زندگی محض اور قیومیت صرف ہے اور معاشرے کی زندگی اور مضبوطی کے لیے اس نے کتابوں کو بھیجا جو حادی اور فرقان ہیں اور قرآن کریم مصدق ہے توریت اور انجیل کا یہ نہیں ان پر مہائمن اور نگہبان ہیں ان کتابوں پر ایمان لاکر یہودی اور عیسائی بھی اپنی حیات اور مضبوطی کے لیے کوشش کریں اور اگر وہ سب ان کتابوں کا کفر کریں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا نزلہ کا مستر تنزیل ہے جو باب تفیل سے ہے اور آیت نمبر پانچ کا ہم خلاصہ بعد میں بیان کرتے ہیں یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ تھا نزلہ تدریج کو بیان کرتا ہے کیونکہ باب تفیل تدریج کے معنی میں آتا ہے نزول یعنی بلندی سے نیچے کی طرف اتارنا بلندی سے مراد خدا کا مقام آلہ ہے مقام آلہ انہو علی الحکیم بے شک وہ بلندو حکمت والا ہے پس قرآن کریم خدا بلند کی طرف سے نازل ہوا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُلْ لِمَا مَاہُمْ سورہ بکر آیت ایت نمبر ایتی نائن اور جب ان کے پاس کتاب آئی خدا کی جانب سے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں قرآن کریم نے اندلہ سے نیچے تجلی کی اور یعنی مقام اندلہ سے نیچے آیا قرآن اور تجلی کی اور وہ رسولِ قداء صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ہوئے سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَقَابَقَوْسَئِنْ اَوَدْنَا پھر وہ نزدیک ہوئے اور آگے بڑھے تو قرآن کمان کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم سورہ نجم آیت نمبر آٹھ سے نو رسولِ قداء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کریم نے نیچے والے مرحلے میں تجلی کی ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سورہِ قدر آیت نمبر ایک ترجمہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا شبِ قدر میں پھر جنابِ جبرائیل کے پاس آیا شبِ قدر میں آیا پھر جنابِ جبرائیل کے پاس آیا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ عَلَى قَلْبِكُ نازل ہوا اس کے ذریعے اس کو لے کر روحِ امین تیرے دل پہ سورہ شعرہ آیت نمبر ون نائٹی تری ون نائٹی فور اور پھر عربی زبان میں تجلی کی اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًا لَأَلَّكُمْ تَاكِلُونَ جب عربی میں تجلی کی تو عربی روشن زبان بن گئی بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں قرار دیا تاکہ تم سب سمجھ سکو سورہ ذکرف آیت نمبر تین القتاب سے مراد قرآن کریم ہے یعنی کامل اور پوری حقیقت پر مستمل کتاب کیونکہ قرآن کریم پہلے والے صحیفوں اور کتابوں کی نگہبان ہیں کتاب کی حق کے ساتھ وس قرآن کریم نے کہا نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ الْحَقُ قرآن کریم حق کے محض کتاب ہے پس اس وجہ سے وہ میار تشخیص حق اور باطل ہے پس توریت اور انجیل کی جن چیزوں میں تحریف نہیں ہوئی ان کا مصدق ہے اور جن چیزوں میں تحریف ہوئی ہے ان کا مفرق اور جدا کرنے والا ہے تب ہی قرآن کریم کو فرقان کا نام دیا گیا انزل الفرقان خدا بند عالم حق کے محض ہے ذَلِقَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ یہ اس وجہ سے کہ خدا حق ہے ذات حق ہے وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ اور جس کی طرف وہ سب پکارتے ہیں اس کے علاوہ وہ باطل ہے سورہ لکمان قرآن کریم خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے نَزَّلَ عَلَيْكَ بِالْكِتَاب پس قرآن کریم کتاب حق ہے اس کے معارف بھی کیا ہوں گے حق ہوں گے جو بھی اس سے جڑ جائے وہ بھی کیا ہوگا حق ہوگا رسول اس سے جڑا ہے یا اِنِّ تَعْرِكُمْ فِيكْمُ السَّقَلَيْن کتاب اللہ ہے وَإِطْرَتِ خدا کی کتاب اور میری اطرت ایک سکلِ اکبر ہے دوسرا سکلِ جو بھی اس سے جڑ جائے گا سکلِ اَسْقَر جب جڑ جائے سکلِ اکبر کے ساتھ وہ بھی کیا بن جائے گا حق بن جائے گا ٹھیک پس قرآن کریم پس قرآن کریم کتاب حق ہے بِالحق کے انزل نہ ہو وَبِالحق کے نہ زالہ حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے سورہ اسرہ آیت نمبر ایک سو پانچ قرآن کریم کے مصدق ہونے سے مراد ایک انجیل خدا کی طرف سے خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ایک انجیل اور اس وقت کتنی ناجیل ہیں چار یہ پریشان کن مسئلہ ہے جبکہ چار قرآتوں کا ہونا اور چار کتابوں کا ہونا یہ الگ الگ معاملہ ہیں ہو سکتا ہے قرآن کی قرآتیں الگ الگ ہوں لیکن قرآن ایک ہی کتاب ہے پس ضروری تھا کہ مصدق انجیل ہو جو ان کے تحریف شدہ مسائل کو حق کے ساتھ ذکر کرے مفرق بنے مصدق بنے اور اسی طرح تحریف کا مسئلہ تورید کے حوالے سے بھی تھا تورید کے تورید اور انجیل میں تحریف کے قرآنی شباہد وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ہم نے ان کے دلوں کو سکت کرا دیا کون؟ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَانْ مَوَاضِحِ جو تحریف کرتے ہیں کلماتِ الٰہی میں اہلِ کتاب انجیل اور تورید میں جو تحریف کرتے ہیں خدا بندِ عالم نے ان کے دلوں کو سکت کرا دیا یعنی وہ کبھی بھی حق و قبول سورہ مائد آید نمبر تیرہ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ پس وائے ہو لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی طرف سے پھر وہ منصوب خدا کی طرف کر دیتے ہیں سورہ بقر آید نمبر سیونٹی نائن یا اہلِ کتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اے اہلِ کتاب وَتحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول يُبَيِّنْ لَكُمْ قَسِيرًا وہ واضحات کرتا ہے تمہارے لئے بہت ساری چیزوں کی مِمَّا ان میں سے قُنْ تُمْ تُقْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ جو تم پوسیدہ کرتے تھے کتاب میں سے پوسیدہ کرتے تھے سورہ مائدہ آید نمبر پندرہ ٹھیک پس اہلِ کتاب تحریف کرنے والے تھے اول جب انہوں نے تحریف کی تو ایک چیز ضرور ہوگی پوسیدہ بھی کیا مقفی بھی کیا کیوں کیونکہ آپ جب نئی چیز ڈالتے ہو تو ایک چیز پوسیدہ کرنی پڑتی ہے تو قرآن کریم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پندرہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر سیونٹی نائن ان آیتوں نے یا سورہ مائدہ کی آیت نمبر تیرہ نے اشارے دیئے ہیں کہ تورت اور انجیل میں کیا ہے تحریف ہوئی بس مصدقہ ہونا کیا ہے لازمی ہے اور وہ مصدق بنا قرآن کریم من قبل حدل نناس قرآن کریم تمام لوگوں کے لئے حادی ہے اور اس کا پیغام تمام لوگوں کے لئے ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں حدل نناس کی تفسیر میں تین احتمالات ہیں حلف یہ حدل نناس قرآن کریم کی صفت ہے وصف ہے بے تورت اور انجیل کی وصف ہے جیم قرآن کریم اور نیز تورت اور انجیل کی وصف ہے تینوں کی وصف ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ فرقان سے مراد وہ چیز جو حق اور باطل کو جدا کرے اسی وجہ سے خداوند عالم نے جنگِ بدر کو یوم الفرقان کہا ہے یوم الفرقان کہا ہے جیسے وَمَاَنزَلْنَا عَلَا عَبْدِنَا وَيَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَتَّقَلْ جَمَانِ سورہ انفال آئیت نمبر 41 اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندوں پر فرقان کے دن جب دو لشکر ایک دوسرے کے روبرو ہوئے بس جنگِ بدر کون سا دن تھا یوم الفرقان کیونکہ حق اور باطل کیا ہوا جدا ہوا بس جنگِ بدر کے ذریعے حق اور باطل جدا ہوا تو اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے یوم الفرقان کہا جاتا ہے اگرچہ ہماری نوجوان نسل کو اتنا نہیں معلوم جنگِ بدر کے حوالے سے جنگِ بدر کے حوالے سے یا بہت ساری رسولِ خدا کی جو جنگیں ہیں ان سے اتنا واسطہ بلکہ علیلہ السلام کی بھی جنگیں چاہے وہ جنگِ سفین ہو مقصود چیزیں ہمیں معلوم ہیں باقی جو اہم ترین چیزیں جیسے جنگِ نہروان ہیں ان چیزوں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہیں ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے ٹھیک حدل نناس کی معنی فرقان کے حوالے سے بھی تین اعتمال قرآن کی وصفے توریت اور انجیل کی وصفے یا قرآن اور نیز توریت اور انجیل کی وصفے اسی طرح جس طرح حدل نناس کے لئے اقتلاف تھا مفسرین کے درمیان اسی طرح فرقان کی حوالے سے بھی مفسرین کے درمیان اقتلاف ہے کہ یہ توریت اور انجیل کیلئے ہے یا قرآن کریم کے لئے ہے یا کس کے لئے ہے تینوں کے لئے قرآن کریم کے لئے بھی توریت کے لئے بھی اور انجیل کے لئے بھی ایک اہم نقطہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ جو آپ دیکھیں ایک دفعہ قرآن کریم کہتا ہے نزل علی کل کتاب اس نے نازل کی تم پر کتاب ایک دفعہ قرآن کریم کہتا ہے نزل علی کل کتاب اس نے نازل کی تیری طرف کتاب فرق کیا ہے جہاں اللہ بتایا جائے وہاں خدا کے گلبے کو بتایا جاتا ہے خدا کے گالب ہونے کو بتایا جاتا ہے خدا کے تسلط کو بتایا جاتا ہے جہاں علی نزل علی کل کتاب یہاں منظور نظر کون ہے نازل کرنے والا کون نازل کرنے والا وہ گالب ہے وہ مسلط ہے اور جہاں نزل علی کل کتاب وہاں جس کی طرف نازل ہو رہی ہے اے رسول تم اہل تھے اس کے وہاں نازل ہونے والے کی اہلیت کو بتایا جا رہا ہے پس سمجھ آئے گا جہاں الہی کا آئے وہاں نازل جس پہ ہو رہی ہے یہ کتاب اس کی اہلیت اس کے مستحق ہونے اس کے قابل ہونے کو بتایا جا رہا ہے اور جہاں اللہ آئے وہاں خدا نازل کرنے والے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک پس یہ باریک سا نقطہ کفار پر عذاب ہونے کا راز کیا ہے حق کو پوشیدہ کرنے کا انکار آیات الہی حق ہیں کیونکہ وہ خدا حق کی طرف سے ہیں اور ان کا کفر خدا حق کا کفر ہے ان کو پوشیدہ کرنا کس کو پوشیدہ کرنا ہے کوئی بھی حق کی چیز اگر آپ پوشیدہ کرتے ہیں گویا کسے پوشیدہ کرنا ہے توحید کو پوشیدہ کیا خدا کو پوشیدہ کیا اس وجہ سے کفار عذاب الہی کے مستحق بنے آیات الہی مقصوص نہیں بلکہ ہر آیات الہی کا انکار عذاب الہی کا مستحق بنائے گا چاہے وہ آیات الہی لفظی ہو چاہے وہ آیات الہی تکوینی ہو تکوینی ہو واللہ عزیزن ذنتقام انتقام الہی خدا کا انتقام اس طرح کا انتقام نہیں جو مظلوم ظالم سے لیتا ہے اپنے حق کو واپس لے کر اور سکون حاصل کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے اور خدا سکون کرنے سے بے نیاز ہے سکون کرنے سے بے نیاز ہے خدا کا انتقام کاضی کے انتقام کی معنی نہیں کیونکہ اس کا انتقام معاشرتی نظم برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے معاشرتی سسٹم برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے گناہ کا باطن ہے اور وہ آگ ہے خدا اس گناہ سے پردہ اٹھاتا ہے اور اس کے باطن کو آجکار کرتا ہے یہ خدا کا انتقام اس بناہ پر خدا کا انتقام نہ تازیانے مارنا ہے نہ قید میں ڈالنا ہے بلکہ خدا کا انتقام گناہ کے ہمراہ ہوتا ہے وہی گناہ جو دنیا میں حرام نظر آتا تھا نجس نظر آتا تھا وہی اس میں ہمیں کیا نظر آئے گا آگ نظر آئے گی اب جلانے والی آگ نظر آئے گی پس یہ عذاب خدا نے دیا یا اس کا باطن گناہ کا باطنیہ تھا گناہ کا باطنیہ تھا روایات ہیں سَأَلْتُ عَبَعْدِ اللَّهِ عَنِ الْقُرْآنِ وَالْفُرْقَانِ اَهُمَا شَيْعَانِ اَوْشَيْعُنْ وَاحِدِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الْقِتَابِ وَالْفُرْقَانِ الْمُحْكَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلُ بِهِ امام جعفر صادق علیہ السلام سے قرآن اور فرقان کے درمیان پوچھا گیا کہ کیا فرق ہے کیا یہ دونوں چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن پوری کتاب ہے جملتر کتاب پوری کتاب اور فرقان وہ محکم ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے کافی جل نبر دو صفحہ نمبر چیز سو تیس اس کے بعد آیت آیت مر پانچ ہے نَ اللَّهَ لَا يَقْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْعَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٹھیک آپ آئیں رابطہ دیکھیں ان آیات کا سو فیصد رابطہ سو فیصد تناسب ہے آیات کا پہلے دیکھیں عَلِفْ لَا مِيمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمِ اس کے بعد نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ یہ نہیں کہا نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ کیونکہ بات کس کی ہو رہی تھی خداوندی عالم آسندو خداوندی عالم کی بات ہو رہی تھی تب ہی نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُسَدِّقَ الْمَا بَيْنَ يَدَئِي وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ مِنْ قَبْلُ عُدَلْ لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانِ اس توحید کے لیے اس توحید کو سیکھنے کے لیے خداوندی عالم نے قرآن کو نازل کیا توریت کو نازل کیا انجیل کو نازل کیا اب سوال توریت اور انجیل میں تو تحریف آ کے ہوئی ہے جواب مصدق بنایا اور فرقان بنایا قرآن کریم کو کہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے قرآن پس تحریف کی گنجائش اب ہے یا نہیں ہے نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ربط دیکھئے گا ہم ربط بتاتے ہیں پہلی والی آیت کے آخر میں کیا آیا وَاللَّهُ عَزِيزٌ زُنتِقَام پس گالب اور انتقام لینے والے پر کوئی چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ انتقام لینے اور عذاب دینے میں کوئی گلتی نہ کر سکے اگر وہ گلتی کرے گا تو وہ گالب اور انتقام لینے والا ہوگا لیکن جاہل ہوگا پس گالب اور انتقام لینے والے کو کیا ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے اور یہ آیت خدا کے علم کو بتاتی ہے نَاللَّهَ لَا يَقْفَا عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْحَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا پس خدا عالمِ غیب اور شہادت ہے ایک رب دوسرا رب بھی دے سکتے ہیں دوسرا رب دے سکتے ہیں آیت نمبر تین سے نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب خداوندِ عالم نے نازل کی کتاب یعنی آپ اگر گور کریں تو ایک آیت کا رب نہیں بنتا بہت ساری آیات سے رب بنتا جائے گا اس نے کتاب کو نازل کیا کیوں؟ کیونکہ وہ جو غالب ہے عالم بھی ہے اللہ اللہ اکفہ شہیم جو عالم ہے بنانے والا ہے عالم ہے اسی کو اکتیار ہے کہ وہ کتاب نازل کرے وہی کتاب دے وہی قانون دے اسی کے قانون کے مطابق چلنا چاہیے جو خالق ہے وہی عالم ہے اور وہی عالم اس جہاں کو چلا ہے کتاب بھیجے پروگرام بھیجے سسٹم بھیجے اسی کے تحت لوگ چلیں وہ لوگ جو نہیں جانتے ٹھیک بس دو آیتوں سے رب بنتا ہے یا تو اللہ عزیز انزل انتقام کہ غالب انتقام لینے والے کو کیا ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے تاکہ کوئی گلتی نہ کرے انتقام لینے میں یا نازل کرنے والے کو کتاب نازل کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے غالب ہونا چاہیے اور عالم ہونا چاہیے ٹھیک بس پورا جہاں خدا کی مخلوق ہے اور خدا کے ارادے کے تحت ہے اور اس کے ارادے سے باقی ہے اور اس بنا پر ایسی کوئی چیز نہیں جو آسمان اور زمین میں خداوند عالم سے پوشیدہ ہو اب آتے ہیں کہ خداوند عالم سے کوئی چیز مکفی نہیں پوشیدہ نہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورہ بکرہ وَإِن تُبْدُو مَا فِي اَنفُسِكُمْ اَوْتُقْفُو يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ خدا کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں اگر تم آشکار کرتے ہو مَا فِي اَنفُسِكُمْ جو تمہارے دلوں میں ہیں جو تمہارے جوانے میں ہیں اسے آشکار کرتے ہو جوانے کے ذریعے اَوْتُقْفُو یا اسے پوشیدہ ہی رکھتے ہو جوانے میں رکھتے ہو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ خدا اس کا حساب لے گا خدا وہ جانتا ہے خدا اس سے حساب لے گا خدا اس سے ذہن میں رکھئے گا ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ خطہ وہ نسیان وہ وسوسہ جو عملی جامع پہنے جو عملی جامع ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا جو آشکار کرتا ہے خدا جانتا ہے جو تم آشکار کرتے ہو اپنے یہاں پوشیدہ رکھتے ہو اور وہ عملی شکل پھر اکتیار کر لیتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا عملی شکل اکتیار کر لے ٹھیک انسان قیامت کے دن اپنے جزا کو پوشیدہ نہیں کر پائے گا کیونکہ اہل قیامت کی نگاہ تیز ہوگی بس ذہن میں رکھئے گا دنیاوی قوانین دنیاوی قوانین میں ہو سکتا ہے ایک شخص اپنے عمال کو پوشیدہ رکھ دے اپنی فکر کو گلت فکر کو پوشیدہ رکھے اور بچ جائے لیکن عالم دنیا میں ہر ایک کے لئے ہر کوئی کیا ہو جائے گا آجکار ہو جائے گا فبس آہل محشر کی نگاہ تیز ہوگی دوسرا نکتہ تمام لوگوں کے اسرار آجکار ہو جائیں گے تیسرا نکتہ تمام جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے خدا سے پوشیدہ نہیں چوتھا نکتہ یہ علم الہی انتقام کے حصے اور عامال نامے کو معین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے رکھتا ہے انتقام لینے والا کون ہونا چاہیے خدا بندِ عالم کیونکہ وہ عالم ہیں وہ کیا ہے عالم زمین کو آسمان پر مقدم کرنے کی وجہ ہے قرآن کریم میں کبھی آسمان کو زمین پر مقدم کیا جاتا ہے اور کبھی زمین کو آسمان پر مقدم کیا جاتا ہے وللہ محفظ سماوات و محفظہر اور خدا کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سورہ عمران آیت نمبر ونزیرو نائن اس آیت میں زمین کو آسمان پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے سارے آمال جو تم زمین میں انجام دیتے ہو خدا انہیں جانتا ہے خدا انہیں جانتا ہے روایات ہیں قال امیر المومنین علی علیہ السلام یا وائلک ان اللہ اجل من ایو یا تجبہ انشین اے وائے ہو تجھ پر بے شک خدا بلند ہے کہ وہ کسی چیز سے پوشیدہ ہو یا کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہو نہ خدا پوشیدہ ہے کسی چیز سے نہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہے اور پاک ہے خدا کے وہ مکان میں آ جائے اور کوئی چیز زمین میں اس سے پوشیدہ نہیں اور نہ ہی آسمان میں کتاب ارشاد جن نبر ایک صفحہ نمبر دو سو چوبیس بس خدا اندر آلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہ صحیح غالب اور انتقام لینے والا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَمْ اَحْلِ وَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَاحِرِينَ